بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ہیڈیز سے ہوں گے آج سب بنائیں گے مکھن کی طرح سوفٹ بہت ہی مزدار سے موہ میں جاتے ہی گول جانے والے چکن بریڈ رول بنانا بہت ہی آسان ہے تو آئیے اس مزدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم زیادہ کیے یہاں پر سب سے پہلے ہم نے لینا ہے ایک بول اور اس میں ہم ایڈ کریں گے دو چھٹکی نمک اور وانٹیبل سپون ہم اس میں چینی ایڈ کر لیں گے فور ٹیبل سپون کوکنگ آل شامل کریں گے ہم اس میں اور وان ٹیبل سپون ہم اس میں کھمیر ایڈ کریں گے یعنی کہ اسٹ کی آپ کو ایزیلی مل جائے گی آپ کے ایزیلی مارکیٹ سٹور سے جو بھی آپ کے پاس افیلیول ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے فور ٹیبل سپون ہی پانی اور چمچ کی مدد سے ہم ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس ہے مہدہ اور یہ ہم اس میں چھاند کے ایڈ کریں گے ایک دم سے ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مہدے میں لمس وغیرہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہم اس میں چھاند کے ہی ایڈ کریں گے ایک کپ مہدہ ہے ہمارے پاس سپون کی مدد سے ہم اس کی اچھی طرح سے مکسنگ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ہاتھ پر سمال کریں گے ہاتھی مدد سے ہم اس کا آٹا گون کا تیار کریں گے نہ ہی بہت زیادہ سخت ہونا چاہیے آٹا ہمارا نہ ہی بہت زیادہ سوفٹ ہونا چاہیے اسی دوران اگر آپ ہماری چینل سیکریٹ ٹریسپ اوفیشل پڑنی ہوئے تو ابھی تک سے آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری یہاں نہیں آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہر آسانی مل سکے بلکو فری ہے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے آٹا گون کا تیار کریں گے یہاں پڈاٹ کنتے ہیں عور پھر آٹو کو سکھوڑا گوں ، اب ہم اس کی مزیدہ سے سٹوپ منا کہ تیار کریں گے اس کے لئے ہم نے لینا آنے والے دی سکے اگ پان میںview ماں دل بید کریں گے ہر ٹی سپون نے اچھ منLoی ۔ اپر ٹِّ تاسپون اچھ س clues ۔ کوٹ گافی ونلیس چھکن اچھ پ�ینی پڑ کو پڑھually کیا دائیں گے سما اچھ بن COM mu فرنیا جو زیدہ person مٹن , بیف , چکن , یا فیش اس سے اسمیل نہیں آتی اور بہت ہی مزیدہ سی ہماری ورسپی بھی بنکہ تیار ہو جاتی ہے ہم اسے ہلتی آئیٹ کریں گے ہم اسے ہلتی آئیٹ کریں گے ہم اسے لال مرش اپنے ٹریس کے مطابق بھی اسے پاسپیسی آئیٹ کر سکتے ہیں جیسے بھی ہیں آپ کو جو بھی پسند ہو اور اچھی طرح اس کی مکسنگ کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن نے پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس کو کوک کریں گے پندرہ منٹ کے لیے یہاں پر چکن ہمارا اچھے سے پکر تیار ہو چکا ہے اب اس میں ہم کچھ ہوئے چیزیں ایڈ کریں گے جو کہ ہمارے پاس ہیں باری کٹی ہوئی بند گو بھی ہے ایک کٹا ہوا ٹا ماتر ہے اور اسے کے ساتھ شیملا مرش ہے یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک دو سیکنڈ کے لیے ہم اس کی نا بس اس کو ہم مکس کر لیں گے اور یہاں پر بہت اچھے سے ہماری سٹفنگ بننکہ تیار ہو چکی ہے اب ہم یہاں پر فلیم کو آف کریں گے اور اس کو ہم کسی برطم نے نکال لیں گے یہاں پر ہم نے لی ہے کٹوری اور اس میں ہم نے اس سارے سٹفنگ کو ایڈ کیا اس میں ہم نے تھوڑی سی موزریلا چیزیں ایڈ کی اور اچھے سے مکس کر لیں گے بہت ہی مزدہ سی ہماری سٹفنگ بننکہ تیار ہو چکی ہے اب یہاں پر ہم نے آٹے کو رکھا ہے کاؤنٹر پر اور ایک بیلنicho کی مدد سے ہم اس کو بیل لیں گے بہت ہی اچھے سے بیل جائے گا بہت ہی آسانی سے ہم اس میں نبائی 10 اس لکھا ہم اس میں بیل لیے گے اب ہم نے ایک نائف سے ہم اس کی نائف کر لیں گے اسی طرح سے ہم نے اس کا کردن ڈیٹیں پیٹ کر کے لینا ہے نہیں پیٹ، اچھے ہم ہم کرنے والses ہو جائے گا اور ہونا جائے گا جو ہم نے ابھی سٹفنگ بنائی تھی لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس ہے پیزا سوس ہیے ہم اس کے پر لگا لیں گے اور بہت ہی مزیدہ سے ہماری پیزا سوس بن کے تیار ہوئی ہے اب یہاں پر کیچپ لے لیجئے گا اس میں تھوڑا سا اپنا لیمن کا رسی ایڈ کیجئے گا اس کے بعد آپ کے پاس جو بھی ریڈ میرچ ہو آپ کے پاس آویلیبل ہو گیا یا جو بھی ہو آپ اس میں ایڈ کر لیجئے اور بہت ہی مزیدہ سے آپ کی سوس بن کے تیار ہو جائے گی اب یہاں پر جو ہم نے سٹفنگ بنائی ہے ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے اولیوز اور چلی کے دانیں یہ ہم اس کے اوپر لگا لیں گے سار سے ہم اس طرح سے اس کو نہ فولڈ کر لیں گے تاکہ سٹفنگ ہماری باہی نہ نکلے جب ہم اس کو رول کریں اور اب ہم اس کو رول کر لیں گے بہت ہی ایزیلی ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے یہ رول ہو رہا ہے اور یہاں پر اگر آپ کو ہماری ریسپی ذرا سی بھی اچھی لگتی ہے تو کومنٹ باکس میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اچھے سے کومنٹس کیا کریں تاکہ ہم بھی دیکھیں ہم بھی ہوش ہوں اور ہمارا اور دل جاہے کہ ہم مزے مزے کی ریسپی آپ تک پہنچاتے رہیں آپ ضرور دیکھا کریں اور جو ہے ان کو لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں کیونکہ ریسپی تو ہم آپ لوگوں کے لیے ہی لے کر آتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں تو آپ سے ہم صرف اتنا سا کہتے ہیں کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی سے رول ہمارا بن کا تیار ہو چکا ہے یہاں پر ہمیں اس کا سائز بہت بڑا لگ رہا تھا تو آپ اس طرح سے اس کی کٹنگ کر کے اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور اس کو چپکا لی جائے گا بہت ہی اچھے سے ہو جائے گا اسی طرح بنا بنا کر ہم رکھتے جائیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھے سے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اور یہاں پر جس بھتن میں آپ نے اس کو رکھنا ہے اس میں آپ اچھے سے کوکنگ آل سے گریز کیجئے گا اس کے باہر رکھئے گا تو آپ چاہے تو اس طرح سے پورا رول بھی بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور اگر چاہے تو اس طرح سے کٹنگ بھی کر سکتے ہیں اب یہ بیک ہونے کے لیے بلکل ریڈی ہیں لیکن اس سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس کی نا مزید خوبصورتی کو بھٹھانے کے لیے تاکہ اس کے اوپر اچھا سا کلر آجائے تو اس کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس کے اوپر ہم انڈے کے زدی لگا لیں گے سفیدی نہیں لگا نہیں برش کی مدد سے لگائیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہم تھوڑے سے تیل سفیدی ہم اس کے اوپر لگا لیں گے تاکہ دکھنے میں اور زیادہ اچھے لگے تو اس کو ہم نہ پتیلے میں بیک کریں گے دس پندرہ منٹ کے لیے بہت ہی اچھے سے ہو جائیں گے تو یہاں پر آپ چیک کر ستے ہیں کہ بہت ہی مزیدہ سے چیکن بریڈ ڈرول ہمارے بن کے تیار ہو چکی ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی ہیں بہت بہت زیادہ سوفٹ ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو ہماری آج کی ریسیپی ذرا سے بھی اچھی لگی تو ہمارے چینل سیکرٹ ریسیپی اپنے دوستوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ لائک کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی مزے مزے کی ریسیپی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں آپ اسی طرح انہیں دیکھتے رہیں اور انجوائے کرتے رہیں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی ریسیپی چاہیے کسی چیز کے ریلیٹیڈ بھی تو آپ ہمیں کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں ضرور انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے لئے لے کر آئیں گے ملتے ہیں آپ سکھنے مزے دار سی ریسیپی کے ساتھ ٹھینکس فور وچنگ اللہ حافظ